بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر بابر حیات شو ناظرین پاکستان ورسز انگلینڈ سیریز کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ بڑی اچھی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے آج کے اس پروگرام میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے پاکستان کی نیکسٹ سیریز کونسی ہونے جا رہی ہے اور کتنا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس کے لیے اور اس کا شیڈیول کب اناؤنس ہونے جا رہا ہے کب سے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے کچھ اس کی جو ہے وہ منت تو کنفرم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بات کریں گے کہ انڈیا 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 فائنلی تیسرا تی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچ انڈیا نے جیتا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے کم بیک کیا ہے اور انڈیا کی کسی حد تک یہ ایک ینگ ٹیم ہے اور اس نے ساؤتھ افیقہ کی ایک فل سٹرنٹھ ٹیم کو شکست دی ہے اگین بڑی کامیابی انڈیا کی اس پہ بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ آئی پیل نے دنیا کی ساری کرکٹ لیگز کو ہی نہیں بلکہ دنیا کی بہت ساری دوسری سپورٹس کی لیگز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اتنے میں اس کے رائٹس بکے ہیں اتنے میں اس کے رائٹس بکے ہیں کہ بس میں کیا بتا ہوں آپ کو کہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ پیسہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ کہ آپ کی گنتی بھول جائے جو اس کے میڈیا رائٹس بکے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کہہ دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھو فالو کیجئے انسٹرگرام پیٹ بابر آئے آجشو اور ہمارے پیج کو فیس بک پر لائک کیجئے گا تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں انڈیا ورسز ساؤت اپی کا تیسرا ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچ کل میں غلطی میں کہا گیا تھا کہ یہ تین میچز ہونے ہیں حالانکہ یہ پانچ میچز کی سیریز ہے حالانکہ میرے ذہن میں بھی تھا مجھے علم بھی تھا لیکن دماغ سے نکل گیا بہرحال اس کے لئے معذرت کھا ہوں لیکن بہرحال جی پانچ میچز کی سیریز ہے جس میں دو میچز انڈیا ٹیم جو ہے وہ ہار گئی تھی اب تیسرا میچ آج انڈیا نے فائنلی جیت لیا ہے due to good show in both batting and balling batting میں بھی اچھا show آج دکھایا خاص طور پر عشان کشن اور گائی کواٹ جو ہے ہم دونوں نے 50s کی ہیں اور اس کے علاوہ جو روت راج گائی کواٹ اس نے بھی 50 کی اور اپنا عشان کشن دونوں نے 50 کی ہیں اس کے بعد 179 کا سکور کیا پانچ وکٹوں کے نقصان پر انڈیا نے اور اس کے بعد پھر اگر ہم بات کریں ہاردک پانڈیا تو مستقل پرفارم کر رہے ہیں نیچ لیول کے اوپر لیکن ساؤت افریقہ کو آج کیا ہو گیا ساؤت افریقہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف ایک دو کھلاڑی چلتا ہے چل رہے تھے ان کے دونوں میچز میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دو کھلاڑی چل رہے تھے یا تو ملر کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے تھے ایک میچ میں آپ کو پتا ہے فنڈر ڈیسن جو ہیں انہوں نے پرفارم کیا پھر ہنریش کلاسن آ گئے لیکن آج اکیلے جو ہیں وہ ہنریش کلاسن جو ہیں وہ کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیئے باقی ساری کی ساری ٹیم جو ہیں وہ تھس دکھائی دیئے آج اگر آپ کوئی ایک دو کھلاڑیوں کے اوپر بیس کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے بارال ایک ینگ انڈین ٹیم نے ہم یہ ضرور مانتے ہیں ضرور یہ کہیں گے کہ آلموسٹ ینگ انڈین ٹیم ہے اس نے ساؤتھ افریقہ کو ناکوچنے چبائے ہیں اور کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیار بیگ ان دا بزنس بیگ ان دا سیریز اور ان کی جانب سے جو بالنگ دیکھنے کو ملی ہے انڈیا کی جانب سے خاصہ اور پہ ہرشل پٹیل نے بہت اچھی بالنگ کی پھر جو ہے وہ چہل نے بہت اچھی بالنگ کی اور دونوں نے مل کے جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کی جو بیٹنگ ہے اس کے پرخچے اڑا کر رکھ دی ہیں اور ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ صرف اور صرف ایک سو اکتیس رن بنا سکی اور یوں ایک بڑی جیت جو ہے وہ انڈیا نے حاصل کر لیا ہے اور اب انڈیا اس سیریز میں واپس آ گیا ہے دوسری جانب انڈلینڈ ورسز نیوزیلینڈ دوسرا ٹیسٹ میچ آج ایک بار پھر انڈلینڈ نے جیت لیا ہے اور ایک بڑی ہی تیز رفتار قسم کی جو سینچری آج دیکھنے کو ملی ہے انڈلینڈ کی جانب سے بیرسٹوں کی جانب سے اور کپتان کا بھی کردار نظر آیا پھر آپ کو پتا ہے کہ شروع کی انڈنگز میں جو ہے وہ جو روٹ نے ایک بار پھر 176 انہوں نے سکور کیا سو انڈلینڈ دوسرا ٹیسٹ میچ بھی جیت گیا ہے نیوزیلینڈ سے پہلا ٹیسٹ میچ تو آپ کو پتا ہے کہ بلکل بڑا کلوز گیا تھا اور آج کا جو ٹیسٹ میچ ہے یہ بھی انڈلینڈ نے اب جیت لیا ہے اور یہ سیریز جو تین سفر کی سیریز ہے اس میں 2-1 کی برطری جو ہے وہ انڈلینڈ نے اب حاصل کر لی ہے دیو ٹو ایکسٹر آرڈنری ٹیم پرفارمنس اس کو ہم کہیں گے تو اسی جانب نیوزیلینڈ جو ہے وہ ڈی آر آؤٹ حالانکہ نیوزیلینڈ نے شروع کی پہلی انڈلینڈ میں انہوں نے بھی پانچ سو کچھ سکور کیا انہوں نے بھی پانچ سو کچھ سکور کیا بٹ ایٹ دا اینڈ میں یہ کہتا ہوں کہ میلا جو لوٹا ہے وہ جانی بیریسٹو نہیں لوٹا ہے جس طرح کی آج انہوں نے ٹیسٹ میچ میں انڈلینڈ کھیلی ہے یہ تو بھائی ہمارے وانڈے میں آج ہی کھیلی جاتی ہے اس لیے کہہ دے نا کہ آپ آج کل تو ٹیسٹ میٹ جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے بہرحال پاکستان کرکٹ کے لیے بھی اچھی خبر ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کی جو سیریز ہونے جاری ہے ایک نہیں دو سیریز ہیں وہ دونوں سیریز کے حوالے سے آج ایک بڑی امپورٹن میٹنگ ہوئی ہے کرسچن ٹرنر جو ہیں جو کہ انگلینڈ کے سفیر ہیں وہ آج کذافی سٹیڈیم آئے اور وہاں پر انہوں نے رمیز راجہ کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ we are really excited to tour پاکستان after 17 years 17 سال کے بعد انگلینڈ پاکستان آ رہی ہے اور سات ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز انگلینڈ نے کھیلنے ہیں پاکستان میں سپٹمبر اکٹوبر میں اب اس کی جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا جو precise dates ہیں وہ جلد announce کر دی جائیں گی یعنی پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز کا جو شیڈیول ہے وہ جلد announce کر دیا جائے گا بہرحال یہ سپٹمبر کے end سے start ہوگا اور اکٹوبر کے start تک جاری رہے گا سات آٹھ اکٹوبر تک اس کو رکھنے کا plan ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے بعد جو ہے وہ انگلینڈ کو پھر دسمبر نومبر دسمبر میں انگلینڈ کو پھر پاکستان آنا ہے اور یہاں پر آ کر ان کو تین ٹیسٹ میچز کی فل فلیک سیریز کھیلنی ہے جو کہ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا ایک بہت important حصہ ہے سو پاکستان کے دورے کے لیے جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم اس وقت تیاری پکڑ رہی ہے پر توڑ رہی ہے تھوڑا وقت باقی رہ گیا ایک نیڑ مہینے کا ٹائنگ باقی رہ گیا لیکن اس دوران پاکستان کی کرکٹ کیا ہوگی تو جناب پاکستان کی کرکٹ کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جولائی جیہاں جولائی اور آگسٹ یعنی جولائی کا اب ایک بار پھر تقریبا سمجھ لیں کہ ایک مہینے سے بھی زیادہ کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان اور پاکستان کا جو ٹور آف شریلنکا ہے جس میں پاکستان نے دو ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں اس ٹور میں اب پاکستان جولائی کے انڈ میں اور آگست کے سٹارٹ میں یہ سیریز بنے گی یعنی جولائی کے انڈ میں سٹارٹ ہوگی آگست کے سٹارٹ میں میڈ میں جا کے کہیں یہ سیریز کمپلیٹ ہو جائے گی سو یہ سمجھ سے بالا تر ہے پتہ نہیں کس طرح کا پلان بنایا ہوا ہے دنیا ایک رکیٹ کھیل رہی ہے کھیل رہی ہے اور بے شمار کھیل رہی ہے اس وقت جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہاں بھی میچ ہو رہا ہے آسٹریلیا اور جو سرلنکا اس کے درمیان اوڈی اے سیریز کا آغاز ہو گیا ہے اور اوڈی اے سیریز میں بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ زبردست قسم کا ان کا بھی مقابلہ جاری ہے سرلنکا اور آسٹریلیا کا اس وقت میٹ جاری ہے جس میں سرلنکا رہے تین سو رنز بنایا تھے لیکن بیچ میں بارش آگئی اور پھر اب دکورت لوئر سسٹم کی طرح اس وقت جو میں پروگرام کر رہا ہوں دو سو اٹھائیس پہ جو ہے وہ آسٹریلیا کے چھائے کھلاڑی آؤٹ ہیں اور ان کو چون رنز چاہیئے ترپن بولوں پہ سو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن دنیا کرکٹ میں کرکٹ ہو رہی ہے ادھر افغانستان نے جو ہے وہ زمبابوے کو کلین سویپ کیا ہے ادھر جناب بنگلہ دیش اور جو ویسٹرنڈیز ہے ان کی سیریز کا آغاز ہونے جارہا ہے لیکن نہیں ہونے جارہا تو پاکستان کی سیریز کا آغاز نہیں ہونے جارہا یہ ویسے سوال ہے میرا رمیز رازہ صاحب سے کہ آپ نے کیا یہ کیا ہوا ہے مطلب پاکستان کو آخر اتنی کم کرکٹ کیوں کھیلنے کو مل رہی ہے مطلب یہ جو ٹھیک ہے جون میں آپ نے تین اوڈیائی رکھے ہیں یعنی نو اپریل میں تو سوڑ دینا کہ آئی پی ایل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جون میں بھی کوئی کرکٹ نہیں ہے جولائی میں بھی کوئی کرکٹ نہیں ہے جولائی کے انڈ میں جا کے کرکٹ سٹارٹ ہوگی اور پھر آگست میں ہر آگست میں جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ اس کے بعد پھر پاکستان کو نیدر لینڈ بھی جانا ہے تین اوڈیائی کھیلنے کے لیے پھر وہ ٹیم آئے گی انگلنڈ کی پاکستان سیپٹمبر اکٹوبر میں اور پھر اکٹوبر نومیمبر میں آپ کو پتا ہے پھر آگے آگے ٹھیک کرکٹ ہے لیکن یہ اتنا بڑا گیپ جو ہے دو تین مہینوں کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے تو گرمی کی وجہ سے ہم کرکٹ نہیں کروا سکتے تو جناب گرمی کے جہاں پہ یہ مظفر آباد ہے ایبٹ آباد ہے اتنا زبردست موسم ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ بھی اگر ایبٹ آباد میں میں حساب لگا لوں تو زیادہ زیادہ چونتیس پینتیس تک دن میں جاتا ہے شدید گرمی میں بھی اور اس کے باوجود اگر آپ شام میں سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹیمپریچر ستائیس اٹھائیس ڈگری پہ آیا ہوتا ہے اور رات میں تو بیس اکیس پہ آ جاتا ہے ایون جون جولائی کے ان مہینوں میں بھی تو جہاں بھی ایک سٹیڈیم اتنا خوبصورت موجود ہے اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے یہ بڑے سوالات ہیں لیکن ان سوالات کا جواب نشتہ کوئی نہیں دے رہا پی سی بی سے لیکن پھر بھی بہرحال انگلینڈ کا دورے کے حوالے سے ایک اچھی خبر ضرور موجود تھی دنیا کرکٹ کی سب سے بڑی لیگ آئی پیل نے حیران کر دیا ہے کہ اگلے پانچ سال کے لیے ان کے جو میڈیا رائٹس ہیں جو ان کی براڈکاسٹنگ رائٹس ہیں اڑھ تالیس ہزار تین سو پچاس کروڑ انڈین روپیز میں فروخت ہوئے اٹھ تالیس ہزار تین سو پچاس کروڑ انڈین روپیز کمو بیش اور سکس پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز یو ایس ڈالر چھ اشاریہ دو ارب ڈالرز اس وقت اگر دھائی ارب ڈالر تین ارب ڈالر ہمارے سٹیٹ بینک میں آ جائے نا کہیں سے تو ہماری ایکانومی کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کرکٹ میں یہ لیگ کتنی بڑی لیگ ہے سب سے بڑی لیگ ہے اور ایک میچ میں جو ہے وہ تقریباً ایک ارب سے بھی زیادہ جو ہے وہ ایک میچ کا ان کو انڈین روپیز میں ملے گا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جو ہے یہ لیگ بننے جا رہی ہے کتنی بڑی لیگ اور یہ نیشنل فوٹبال لیگ کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ دنیا کی موسٹ ایکسپنسیب اینی سپورٹس میں لیگ بن گئی ہے اس کے آگے پر صرف خموشی اتنے ہزاروں میں جناب وہاں پہ سودے ہو رہے ہیں کہ پی ایس ایل کا پیسے کے حساب سے تو آپ کیا اس کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ